آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی مقامی خبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں ایک حدیث شریف احادیث نووی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بھی خیرا یفقہو فی الدین بخار شریف اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے دہی روزگار زمانت سکیم کے تحت پوری دیانتداری کے ساتھ کاموں کو تکمیل کیا جائے یہ ہدایت زلہ کلیکٹر ایس ونکر ٹراؤ نے آج اپنے کیمپ آفس میں منعقضہ دہی روزگار سکیم کے متعلق ایک عالی ستی جائزہ جلاس میں انہوں نے اہدداروں کو دی اس جلاس میں اس سکیم سے متعلقہ سب ہی محکومہ جات کی اہددار موجود تھے زلہ کلیکٹر نے مزید کہا کہ اس پریگرام کے تحت گرام پنچائت میں جنگلی جھاڑیوں کی کٹائی اوصفائی سڑکوں کی تعمیر چک ڈیم کی تعمیر آپاشی کے کنالوں کی صفائی وغیرہ جیسے کاموں کی تکمیل کی جائے اور محکومہ امکانہ محکومہ زیرات اور محکومہ جنگلات کی جانب سے بھی دیگر کاموں کو بھی مکمل کیا جائے اور اس اسکیم کے تحت کام کرنے والے مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ کام فراہم کرنے کی بھی اہدداروں کو ہدایت دی موسیقی 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 این چاہلا کھلارٹی کھا وہ لوگ چپڑے ہیں جیرگی ہیں ایمان اٹھے پوتری اٹھپادو ریگلیٹر نوچی پوتھوں نے نیل ویشی آننی آلڈرڈی میم کھیندر پرابوتھو آن ترشتی کھی تیز کھی لیڈاں جیرگی ہیں water resources minister گارو مارکو letter کود پمپیڈاں جیرگی ہیں آ لیٹر لوں واؤلو کھریشنا بوڑکو ڈائریکٹ اوثراعال جاری چیڈاں جیرگی ہیں ڈائریکٹ میوناسیم چیز spends درشتی کھی ل Government ڈائریکٹ میوناسیم گیا ڈائریکٹ میوناسیمتن وانک phosphore pl کچھ پاہلما مور جلال لگا جلال لگا امر ضمن جدار این استول Sporting معیبوبنگر جلال لگا جلال لگا سمسان روشان پروجیکٹ میں سفرند نارائن پیٹکو کود کوزگی کودنگال کود را والس نیل پروجیکٹ لے ویدتونی ہو آر رونڈی ٹی نکود پھورتی جیسے ایرکنگا منا اُدھیمم چیئی آلاں چیپپی پالامور لے اونن پولٹیکل لیڈرسکو ادھکارم لے اونن پولٹیکل لیڈرسکو ایرکنے لیڈرسکو ایرکنے لیڈرسکو ایرکنے لیڈرسکو پولٹیکل لیڈرسکو ایرکنے 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 لیڈرسکو پچھالا کچھتنگنیں دے لیجئے اس طرح وقربہ زلے کے کڑنگل مستقر پر آج لوگڈون کے کھولے جانے کے بعد پہلے جمعہ کی نماز ادا کی گئی آج کڑنگل کی جامعہ مسجد میں مسلیان کو مسجد میں داقل ہونے سے قبل سائنٹائزر کیا گیا مسجد کی اندر بھی شخصی فاصلے کو ملحوظ رکھنے کی قرض سے ڈبے بنا دیے گئے ہیں اور مسلیان نے پورا تاؤن کرتے ہوئے شخصی فاصلہ اپناتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی وقار آباد سے محمد مونیر الدین کی ریپورٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ حب العزب کے بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بارہ جمعہ کے بعد ہمیں یہ پہلا جمعہ ہمیں نصیب فرمایا کہ ہم تمام مسلیوں کے ساتھ مکہ مسجد کے اندر نماز جمعہ احتیاطی تذابیر کو اختیار کرتے ہوئے سوسلی ڈیشٹرنس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کیا ہے اور میں آنے والے مسلیوں سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ گھر سے ہی وضو کر کر آئیں ضروریات سے فارغ ہو کر گھر سے وضو کر کر مسجد کو تشریف لائیں اور مزید کے مزید کے طارق خانے وضو خانے وغیرہ استعمال نہ کریں کیونکہ ویرس پھیلنے کا اندیشہ ہے لہٰذا آپ اپنے جگہ اپنے گھروں سے وضو کر کر آئیں اور نماز پنجدانہ ادا کرنے کی کوشش کریں جرچلہ پولیس اسٹیشن میں اس پی زلام محبوب نگ ریمار راجشوری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کے ساتھ تاریخ کو جرچلہ مستقر میں سرقہ کرنے والے تین افراد کو جرچلہ پولیس نے گرفتار کر لیا ان ساریخوں نے دس تولے سونا اور ایک سیکل موٹر سرقہ کیا تھا جن میں تیویس سالہ پانڈیت سورج کمار پی سرنیواز پچیس سالہ اور شیخ آفریدی بیس سال دیگر کیسوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کی ملاقات جیل میں ہوئی جس میں دونوں کا تعلق بالاپور ہیدر آباد سے جبکہ ایک کا تعلق آنترپردیش کے زلہ کرشنا سے ہے ان تینوں نے مل کر کئی بار الگ الگ مخامات پر سرقے کے واردات انجام دیں ان پر جملہ 18 کیسز ترچھیں اس سلسلے میں اس پی ریمارہ جشوری نے عوام سے اپیل کی کہ اپنے مخام پر اگر کوئی نئے افراد نظر آنے پر پولیس کو اطلع دیں اور اس موقع پر اس پی نے جرچلہ پولیس کی ستائش کی جرچلہ سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد عظمت علی کی ریپورٹ مدیو bị پ��� Qué اس وChecked ملی ایک بائک میں دے اوچھی شیشی فسٹ تنگلپلنی ویڈلج لو ایک محیلا دگر نونجی آمیں میڑل اونڈا ٹھونٹی چین نی سنچیں چیزت تو پاری پوڑوں جریگندی او فنس جریگی ایک زیادلی ایک زیادلی ایک زیادلی ایک زیادلی ایک ون اڈا ہاف آور سمیم لونے پوڑکال ویڈلج لو پوڑا ادھے ویدنگ اینک کو کٹی سنچیں انسیدنٹ جریگند انسیدنٹس جریگ پوڑی 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 پیوڑی پوڑی 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 پوڑا انسیدنٹنٹ travelled سنچیں انسیدنٹnde پوڑی jewels مجھے چیزے د Row CIs کہہ ساں نیچنے کی lutین مگر نیرا سکنی لوں مجھے چیزے دور جوان سکنے کی مجھے چندے کی تیزے دور کلا ونٹن میں منا Crime Team بھرتض ولو ویل میں یہ أنا مشληر ہی Liber Aunt wahr پانڈیت سورج کمار پانڈے ایتنی ایرمائی موڈ سامنچرم ایتنی کھی گتم لے مینو کرمینل ایکٹیوٹیز ایرمائی موڈ سامنچرم رکن پارلیمنٹ سانتوش کمار نے گرین چیلنج کے تحت جوگو لامبا گدوال زیلا پریشت چیرمن سریتہ تیروپتیہ کو سوال رکھنے پر زیلا پریشت چیرمن سریتہ تیروپتیہ نے زیڈ پی دفتر کے ہاتھے میں پودے نصب کرتے ہوئے سرسبز کر دیا اور دوسری مرتبہ گرین چیلنج کو مکمل کر کے گرین چیلنج سوار کر دیا اس موقع پر زیلا پریشت چیرمن کی ہمراہ اٹکیالا وڈے پلی راجولی منڈل کے زیڈ پی ٹیس نے پودے نصب کی اور اس موقع پر حال ہی میں انتخال کر گئے صحافی منوچ کمار کو یاد کرتے ہوئے قراج پیش کیا اور صحافیوں سے اپیل کی کہ تمام تر حفاظتی اخدامات کو اپناتے ہوئے اپنی صحافت کی قدمات انجام دے گدوا سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محبوب پاشا کی ریپورٹ اور چیلنجد برمو طرق راہ یاد چیلنجد برمو دیگر زید ؟ جیلنجد گیل گزیب موسیقی 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 سیشن جج بیسر نواصلو کو عدالت میں ایک ہزار ماسک پانچ تھرمل سکینر سو گلوس اور سائنٹ ایزرز کے چار بوتل حوالے کیے اس موقع پر زلہ کلیکٹر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ زلے میں کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی اور مزید انہوں نے عوام سے موسم باران کے دوران اور زیادہ احتیاط برتنے کی اپیل کی اور ماسک اور شخصی دوری پر عمل درامت کرتے ہوئے کوویڈ نائنٹین خوانین کو ملحوظ رکھیں ون پرتی سنو مائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد ازہر کی ریپورٹ ناظرین آپ ہمارے تمام پرگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیجٹرل سٹو بوس کے چینل نمبر 22 اور ہیدر آباد میں اے جے سٹو بوس کے چینل نمبر 50 پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیس بوک انسٹرگرام اور یوٹیوب پر بھی ہمارے تمام پرگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبہ قیر اللہ حافظ